دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی دنیا میں کیا چل رہا ہے تو ہم سب ہی جواب دیں گے کہ روس اور یوکرین کے بیچ وار چل رہا ہے روس اور یوکرین میں جنگ کیسے چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے اور یہ کب تک چلے گی یہ کچھ سوال تو ہمارے سامنے ہیں ہی جن کے جواب شاید آپ سب ہی کو معلوم ہوں گے مگر دوستو ان کے علاوہ بھی بہت سے دلچسپ سوال کھڑے ہو رہی ہے جیسے کہ یوکرین اور روس کی لڑائی میں روس کے ساتھ کون کھڑا ہے اور یوکرین کے ساتھ کون کھڑا ہے کیا یہ دونوں دیش اکیلے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یا پھر کیا کوئی دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ کچھ سوال ہیں جو تب اٹھتے ہیں جب یوکرین کے راسترپتی 39 دیشوں سے کھل کر مدد مانگتے ہیں مگر کوئی بھی دیش مدد کرنے کے لیے ہاں نہیں کرتا اس کے باوجود بھی کئی دیشوں نے کچھ کچھ ٹپڑی اور بھاشر دیے ہیں جس میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کون سا دیش کسے سپورٹ کر رہا ہے اور دوستو ان دیشوں میں سب سے بڑا نام جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے ساؤتھ کوریا کیم جون سو نام تو سنا ہی ہوگا ہاں دوستو ساؤتھ کوریا کے کینگ جون نے اپنا بیان دیا ہے اور ذرا سوچئے کہ وہ کس کا ساتھ دے رہا ہوگا دوستو نورتھ کوریا کے پاس جتنے ہتھیار ہیں اور جیسا کہ اتحاس میں اس کے کرتوت رہے ہیں اس حساب سے سوچ لیجئے کہ اگر وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دونے لگی تو اس دنیا کا کیا ہوگا دوستو چلیے جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تانہ شاہ کیم جون کا روس اور یوکرین کے بیٹ چل رہی جنگ کے بارے میں کیا کہنا ہے اور اس کے بعد وہ جنگ کیسے پوری دنیا کے اوپر ایفیکٹ ڈالنے والی ہے دوستو ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جسے اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے روس اور یوکرین میں کیا چل رہا ہے اس میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں دوستو تو میرا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا نظریہ بدل جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں کیوں جانوں کہ روس میں کیا چل رہا ہے اس سے مجھے کیا مطلب ہے تو آپ کو بتا دیں دوستو کہ اس سے آپ کو مطلب ہے کیونکہ اب یہ وار کیول دو دیشوں کے بیچ نہیں بلکہ پورے ورڈ کے بیچ ہونے والا ہے ہاں دوستو بہت ہی جلد یہ وار ورڈ وار تھری بننے والا ہے اور اس کا ایفیکٹ آپ کے پرسنل لائف پر بھی پڑنے والا ہے وہ کیسے؟ یہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے تو بس ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہو جائیے روبرو اس دنیا کے حالات سے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ رشیہ کے راشترپتی پوتین ہر روز یوکرین کی اور ایک قدم بڑھائی جا رہے ہیں وہ اس جنگ کو روکنے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں ہیں ہر روز یوکرین بربادی کے کگار پر پہنچتا جا رہا ہے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا دوستو روس جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ تانہ شاہ ہے جو کی دنیا بھر میں چل رہی لوگ تنچ کے خلاف ہے یوکرین کے اوپر حملہ کرنا اگر دیکھا جائے تو بلکل غلط ہے مگر اس کے جسٹیفیکیشن میں روس کا کیا کہنا ہے چلیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں دوستو بہت ہی سمپل شبدوں میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یوکرین ناٹو کا میمبر بننا چاہتا ہے اور رشیہ یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین ناٹو کا میمبر بنے یہ بات پتن نے یوکرین کے راشترپتی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ دیش ہے جسے اپنے ناٹو کا میمبر بننے کا پورا حق ہے اسی لئے اس نے اس بات کو ٹھکرا دیا یہی وجہ ہے کہ روس نے یوکرین پر آکرمڑ کر دیا دوستو اگر یوکرین ناٹو میں شامل ہوتا ہے تو موجودہ اسطحیتی کے انسار ناٹو کی سنائے یوکرین کی سیماؤں پر ستھائی موجودگی ہو جائیں گی اس لئے روس نہیں چاہتا کہ یوکرین ناٹو میں شامل ہو حملے کی ایک اور بڑی وجہ ہے یوکرین کا یوروپین سنستان اور یوروپین یونین کی طرف بڑھتا جھکاؤ روس چاہتا ہے کہ یوکرین پششمی دیشوں کی کٹ پتلی نہ بنے اور یوروپین یونین میں سمبند نہ بڑھائی دوستو دراصل یوکرین کی سیماؤں پششم میں یوروپ اور پورو میں روس سے جڑی ہے وہ 1991 تک یوکرین پورو ورطی سوویت سنگ یعنی USSR کا حصہ تھا الگ ہونے کے بعد بھی یوکرین میں روس کا پربھاؤ کافی حد تک دکھائی دیتا تھا یوکرین کی سرکار بھی روسی شاسن کے آدیش پر ہی کام کرتی تھی لیکن بگڑتی ارثویوستہ بڑتی مہنگائی اور الپ سنکھیک روسی بھاشی لوگوں کے بہو سنکھیک یوکرینی لوگوں پر شاسن نے ودرو کی چنگاری سلگا دی یوکرین میں بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں جو روسی بھاشا بولتے ہیں اس کے علاوہ اس دیش کا روسی سنسکرتی سے گہرا جڑاؤ ہے یوکرین پششمی دیشوں کی کٹ پتلی نہ بنے اور یہاں روس کا رتبہ برقرار رہے اس لیے بھی یہ کاروائی کی جا رہی ہے تو دوستو یہ تھا حملے کے پیچھے کا کارن جو آپ کو آگے جو ہم بتانے والے ہیں اس سے پہلے جاننا ضروری تھا اب حال میں روس اور یوکرین کے خارکیو سمیت کئی پرمک شہروں میں لگاتار حملے ہو رہے ہیں یہاں چوبیس گھنٹے میں ہوئے حملوں میں ایک کس لوگ مارے گئے ایک سو بارہ لوگ غائل ہو گئے آج صبح روسی پیرا ٹوپورس نے خارکیو میں ایک اسپتال پر حملہ کیا وہیں یوکرین کے راشت پتی ولادو میر جیلس کی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ میں اب تک لگ بگ چھ ہزار روسی سینک مارے گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں روس نے پہلی بار مانا ہے کہ جنگ میں اس کے چار سو اٹھانوے سینک مارے گئے ہیں جبکہ قریب پندرہ سو کو بندی بنایا گیا ہے دوسری طرح یو این جنرل اسیمبلی میں بدوار رات کو روس کے خلاف نندہ پرستاؤ پر ووٹنگ ہوئی اس پرستاؤ کے پکش میں ایک سو تالیس دیش تھے جبکہ ویرود میں کیول پانچ ووٹ پڑے اور دوستو بھارت سمیت پینتیس دیشوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اب دوستو چلیے جانتے ہیں کہ روس کے اس جنگ کو جاری رکھنے کے کٹھوٹ فیصلے کے باوجود روس کا ساتھ کون کون دیش دے رہا ہے دوستو روس کے پکش میں ووٹ کرنے والے دیش ہیں روس، بیلاروس، نورتھ کوریا ایریٹریا اور سیریا جس میں کے گیر حاضر رہنے والے دیش ہیں بھارت، چین، پاکستان، ایراک اور ایران اب یوکرین اور روس کے بیچ پولین میں کچھ دیر میں باتچیش شروع ہونے والی ہے دونوں دیشوں کے ڈیلیگیشن میٹنگ وینیو کے لیے نکل چکے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں نورتھ کوریا کے بارے میں کیا کم جونگ کس کا ساتھ دیا ہے اور کیا کہا ہے دوستو کم جونگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک تانہ شاہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے روس ہی پسند آئے گا ایسے میں جب ساری دنیا روس کے اس برطاو کو برا بتا رہی ہے اور نندہ کر رہی ہے وہیں کم جونگ نے روس کے سپورٹ میں بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ روس جو کچھ بھی کر رہا ہے بہت ترک سنگت ہے وہ اپنے بچاؤں میں یہ جان کر کر رہا ہے اس لیے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے اپنے بیان میں صاف صاف روس کو ڈیفینڈ کیا ہے دوستو موسکو کا جو یوکرین پر قبضہ ہے اس کو اور اس پورے جنگ کو گم جونگ نے امریکہ کو کسوروار بتایا ہے نورتھ کوریا کے فارن منسٹر نے ایک کمنٹری کرتے ہوئے یوکرین کرائسس کے پیچھے امریکہ کو جڑ بتایا انہوں نے کہا کہ یو ایس شانتی کے نام پر دنیا میں آگ لگا رہا ہے اور وہ کیول اپنی سرکشہ کے لیے ہی کام کرتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ نورتھ کوریا رشیہ کا بہت قریب ہی دوست ہے انشاثن میں وہ بیان تو آپ نے سنائی ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی دیش اس کے بیچ میں آئے گا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روس کے ایسا کہنے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہے یا پھر کوئی تو بہت بڑی طاقت ہے جو اس کے ساتھ ہے جس کے بل پر وہ ساری دنیا کے خلاف جا کر اس جنگ کو جاری رکھ رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ نورتھ کوریا کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں اور نیوکلئر ویپنز ہیں ان سب کے بارے میں اوفیشلی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے وہ اندر ہی اندر کیا گل کھلا رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور ایسے میں اب وہ کھل کر روس کا سپورٹ کر رہا ہے تو یہ بات کچھ حضم نہیں ہوتی کم جونگ کی حرکت سے ہم سب واقف ہیں وہ تو اکثر ہی بم پھوڑتا رہتا ہے دوستو اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا کوئی دیش یوکرین کا ساتھ دے گا یا نہیں کیونکہ اب جب یوکرین کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مدد کی اور ایسے میں کوئی بھی دیش یوکرین کی مدد نہیں کر رہا دوستو سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ یو ایسے کو جس کو کی دنیا کا سپر پاور والا دیش کہا جاتا ہے کافی عرصے سے یوکرین کا دوست مانا جاتا تھا مگر اس جنگ میں یوکرین کی مدد مانگنے پر بھی جو بھی رینے کوئی مدد نہیں کی بھی سامنے آئے ہیں جس سے کی یو ایسے کو بہت ہی مطلبی بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے کی یوکرین اور روس کے بیچ میں جو لڑائی ہو رہی ہے ان سب کے لیے جتنے بھی ہتھیار چاہیے وہ سب امریکہ سے ہی سپلائی ہوتے ہیں اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو امریکہ کا بیاپار بڑھتا جائے گا اور اسے فائدہ ہوگا اسی لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ایکنومی کو دیکھتے ہوئے اس جنگ کو روکنے کے لیے جو بائیڈن کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہوں دوستو یہ تھی کچھ ترک سنگت باتیں جو یہ درشاتی ہیں کہ کون سا دیش کس کے ساتھ کھڑا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کے من میں موجود سبھی سوالوں کی جواب آپ کو مل گئے ہوں گے یوکرین اور رشیا کے بیچ ہو رہی جنگ اور اس پر نورتھ کوریا کا اس کا ساتھ اس پر آپ کے کیا ویچار ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور آپ کے لیے بڑی مہنس سے بنائیں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا دن بنانا بلکل منت بھولیے گا دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کے بیچ ہو رہی جو بھی نئی خبر ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دھنیواد